دوستو آج میں شرمندہ ہوں اس سماج کا ایک پرتید ہی ہونے کے ناتے میں شرمندہ ہوں ایک پترکار ہونے کے ناتے شرمندہ ہوں اور شرمندہ ہونے چاہیے اس سرکار کو جو ناری سرکشہ پر سوال ہو کر دوہزار چودہ میں ستہ میں آئی تھی مگر ناریوں کے خلاف خاص کر دلد بچیوں کے خلاف اتیچار کی جو انتہا ہے وہ ایک کے بعد ایک پار کی جا رہی جب ستہ کی طاقت کے سامنے سوال کمزور پڑ جائیں تو آواز بھولند کرنی پڑتی بول کلب آزاد ہے تیرے دیوز کلک پر میرے ساتھ بول کلب آزاد ہے تیرے بول زباں اب تک تیری ہے خبر کیا میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں ہائی سیکیورٹی زون ڈلی کینٹ کے اندر نو سال کی ایک دلد بچی کے ساتھ پہلے بلاتکار ہوتا ہے پھر اس کی ہتیہ ہوتی ہے اور کتھت طور پر اس کی ہتیارے پھر اس کے شو کو جلا بھی دیتے ہیں آپ کو یاد آیا بلکل ایسی ہاتھرس میں ہوا تھا رات و رات ہاتھرس کی اس گڑیا کا شو جلا دیا گیا تھا ماں باپ بلک رہے تھے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو اپنی بچی کو حلدی تو لگانے دو مگر پرشاسن کی بے روخی بدتمیزی دیکھئے انہوں نے رات و رات شب جلا دیا میں دلی کینٹ کے اندر جو گھٹنا ہوئی ہے دوستوں جس نے نربھایا کی یاد دلا دی ہمیں اس کی میں چرشہ کرنا چاہوں گا مگر پہلے میرے کچھ سوال اس سب بھی سماج سے آپ کے سکرینز پر ایک ایک کر کے سوال آئیں گے کیا دلت بیٹیوں کی آبرو لوٹنے پر بھارتی سماج اسی طرح اداسین بنا رہے گا بے پرواہ بنا رہے گا سوال نمبر دو آخر بھارت میں کب تک ہاتھرس جیسی گھٹنائے دہرائی جائیں گے سوال نمبر تین نربھایا کانڈ میں آکروش تو نو سال کی دلت بیٹی کے بلاتکار میں خاموشی کیوں سوال نمبر چار اگر سال دوہزار اکیس میں نربھایا کانڈ ہوا ہوتا تو کیا سماج اور سرکار اسی طرح پیڑت کا ساتھ نہ دے کر اتیачاری اور اپرادھی کے ساتھ ہوتا میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستوں خبر کیا ہے سہرن پیدا کرنے والی خبر ایک ایک کر کے آپ کے سکرینز پر آئے گی پہلے دوستوں آپ کے سکرینز پر یہ خبر ہے جو کی نابھارہ ٹائمز کی ہے ڈلی دلت مائنر ریپ ڈلی میں نو سال کی بچی سے ریپ کے بات مرڈر ماں نے بتایا اسی دن کیا ہوا تھا وپکش نے آمیت شاہ کو گھیرا دیش کے گری منتری آمیت شاہ جو اہم موقعوں پر غائب رہتے ہیں دوسری خبر دیکھئے دلی میں نو سال کی دلت لڑکی سے گینگ ریپ پجاری اور تین آنے نے کرایا جبرندہ سنسکار یعنی کی آروپی نے ہی اس بچی کا جبرندہ سنسکار کرا دیا اور اس سماج میں کوئی آکروش نہیں ہے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں دوستوں میوز لانڈری کی پترکار ندھی سوریش کو اس ماں نے کیا کہا جو اب آپ کے سکرینز پر آ رہا ہے میں اندر گئی تو میری بیٹی اندر پڑی ہوئی تھی اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے زبان نیلی تھی آنکھیں بند نہیں ہو رہی تھی بائیں ہاتھ پر چوٹ تھی اس کی شرٹ اور انڈر ویر گیلی تھی میں اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی یہ کس طرح کی بیرہمی ہے مجھے بتائیے یہ سماج کتنے نیچے گرے گا کہ ایک نو سال کی بچی کو تک انہوں نے نہیں بکشا ایک نو سال کی بچی تک کو نہیں بکشا دوستوں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں جو چار آروپی ہیں ان میں سے ایک پجاری ہے یہی نہیں ماں باپ کو رشوت دی گئی بیس ہزار روپے کی کہ تم مو بند کرو پولیس میں کمپلینڈ مت کرو معاملے کو یہاں رفا دبھا کر دو اور کس طرح کے سماج میں ہم جی رہے ہیں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستوں آروپیوں کی نام کیا ہیں جو ایک ایک کر کے اب آپ کے سکرینز پر آنے والے ہیں اور یہ میں آپ کو دپرنٹ کے حوالے سے خبر بتا رہا ہوں دپرنٹ کی خبر کیا کہتی ہے جن میں آروپیوں کی نام سامنے اُبھر کر آ رہے ہیں بچی کی ماں دوارہ پہچان کیے جانے کے ایک دن بعد سوموار کو چار سندگڑوں کو گرفتار کیا گیا جن میں ایک پجاری کا نواسی سلیم شامل تھا آپ جانتے ہیں ان آروپیوں کی عمر کیا ہے ان چاس سال سے لے کے تریر سٹ سال اور آپ جانتے ہیں کہ جس پیڑت کی بلاتکار کیا گیا ہے اس کی عمر کیا ہے صرف نو سال صرف نو سال دوستوں اور میں آپ کو بتا دوں یہ مدہ بہت بڑا بن گیا ہے آپ کے سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا ٹوڈے کو دیے گئے انٹرویو میں ٹی ایم سی نے حملہ بولا ہے اور ٹی ایم سی کے جو سانسدے ڈیرکو برائن نے کہا ہے کہ اگر آج امیت شاہ اس مدے پر بیان دیں گے تو میں اپنا سر منڈوانے کو تیار ہوں یہی نہیں ممتہ بینر جی کے بھتیجے ابشیک بینر جی نے کولکاتا میں بیٹھ کر اس مدے پر سوال اٹھایا ہے اور اس مدے کو اٹھانے کا مقصد بہت ساف ہے دوستوں مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے امیت شاہ جو کی دیش کے گریب انتری ہیں ان کے کام کرنے کے طریقے پر سوال اٹھانا ہے ان تصویروں کو دیکھئے دوستوں راہول گاندھی بھی آج ان سے ملنے گئے راہول گاندھی نے کہا کہ پورا دیش اس ماباپ کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے نو سال کی بچی کو کھویا اور کھویا تو کھویا دوستوں مگر جس طرح سے ان کے ساتھ بے رہمی ہوئی میں آپ کو بتا دوں کہ کل ہی راہول گاندھی نے اس مدے پر ٹپنی کی تھی جو آپ کے سکرینز پر ہے دلت کی بیٹی بھی دیش کی بیٹی ہے اور یہاں دوستوں وہ حوالہ دے رہے تھے اس نرشنس گھٹنا کا دوستوں ایک طرف تو ماباپ نے اپنے نو سال کی بچی کو کھو دیا اور دوسری طرف مرنے کے بعد ماباپ کو جس طرح سے سماج کا ایک طبقہ ٹارگٹ کر رہا تھا وہ ہوش فاختہ کرنے والا ہے پڑتا کہ پتا نے کیا کہا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں یہ نو بھارہ ٹائمز کی خبر ہے بچی کے پتا نے کہا کہ گھٹنا کے وقت میں بازار میں تھا مجھے اس بارے میں قریب ساڑھے سات بجے پتا چلا جب اس کا شب جل رہا تھا آس پاس کے علاقوں میں ایک ویکتی نے میری پٹائی کی اور پولیس میں شکایت نہیں کرنے کو کہا اس نے مجھے بیس ہزار روپے کی بھی پیشکش کی لیکن میں نے انکار کر دیا بچی کے پتا نے کہا کہ مجھے سندے ہے کہ پجاری نے اس وقت کو گھٹنا کے بارے میں بتایا ہوگا ہماری صرف ایک مانگ ہے کہ دوشی کو فانسی دی جائے فتا کو مارا گیا پیٹا گیا اور اس کے بعد بیس ہزار روپے دی گیا بلکل یہی ہاتھ رس میں ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا رات و رات شب جلا دیا گیا تھا اور اس کے بعد رات و رات شب جلا دیا گیا تو جلا دیا گیا اس کے بعد Law and Order ADG کہتے ہیں کہ بلاتکار ہوا ہی نہیں اور Law and Order ADG کی پول کس نے کھولی تھی ان کی پول کھولی تھی خود موڈی سرکار کے انترگت کام کرنے والی CBI نے جس نے کہا کہ ہاں ہاتھ رس کی گڑیا کا پہلے بلاتکار ہوا اور اس کے بعد اس کی ہتھیا کر دی گئی آج میں سوچنے پر مجبور ہوں دوستوں کہ اگر 2013 کے نربھائیہ کانڈ اگر آج جا کے ہوا ہوتا 12-13 کا جو نربھائیہ کانڈ ہے وہ آج جا کر ہوا ہوتا تو کیا ہوتا کیونکہ اس کے بلاتکاریوں میں ہتھیاروں میں کچھ تھاکھر تھے کچھ برہمن تھے کچھ بنیا تھے مجھے تاجب نہیں ہوتا دوستوں کہ سماج کا ہے کہ یہاں پر دھڑا کھڑے ہو جاتا ان کی رکشہ کرنے کے لیے اور نربھائیہ کے چارتر پر سوال اٹھانے کے لیے آپ کو پتہ چلائے کہ آپ اور ہم پچھلے سات سالوں میں اندر سے کس قدر مر گئے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس پر راجنیتک پرتکریہوں کا دور بھی شروع ہو گیا ہے بھیم آرمی کے چندر شیکھر آزاد نے کیا کہایا آپ کے سکرینز پر دلی میں نو سال کی بچی کے ساتھ اتیاچار اور ہتیا کی بھائیانہ گھٹنا ہوئی ہے ہماری ٹیم موقع پر ہے یہ میرا پریوار ہے وہ میری بہن تھی کل میں خود پیڑت پریوار سے ملنے جاؤں گا نیائے ہونے تک ہمارا سنگھرش پولیس جو ہے وہ امید شاہ کے ہاتھ میں ہیں دیش کی موڈی سرکار کے ہاتھ میں کیا کہہ رہے ہیں ایرون کے جیوال آپ کے سکرینز پر دلی میں نو سال کی ماسوم کے ساتھ ہیوانیت کے بعد ہتیا بہت شرمناک ہے دلی میں کانون یوستہ درست کیے جانے کی ضرورت ہے دوشیوں کو جل سے الفانسی کی سزا ملنی چاہیے کل پیڑت پریوار سے ملنے جا رہا ہوں نیائے کی اس لڑائی میں پریوار کی ہر سمبھو مدد کریں گے اور یہی تیور پریانکا گاندی وادرا کے ہیں دلی نانگل میں نابالک بچی کی ساتھ ہوئی گھٹنا دردنا کے ایوام نندنی ہیں سوچئے کیا بیٹ رہی ہوگی اس پریوار پر دلی میں کانون یوستہ کی ذمہ دار گرہ منتری جی یوپی سرٹیفیکٹ باٹنے گئے تھے لیکن خود کی ذمہ داری نہیں سمحال پا رہے ہیں اور بات تو صحیح ہے بات تو صحیح ہے نا آمی جی کیونکہ آپ پہنچ گئے تھے اتر پدیش اور وہاں پر آپ اتر پدیش کے لائن آرڈر کے گھنگان کر رہے تھے دو منٹ کے لیے بھی آپ کا دھیان جو ہے ہاتھرس کی گڑیا کے ساتھ کیا ہوا تھا اس پر نہیں گیا دو منٹ کے لیے بھی آپ کا دھیان اس بات کی اور نہیں گیا کہ بدائیوں کے اندر ایک مندر کے اندر ایک چالیس پچاس سال کی عورت کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے اور پھر اس کی لاش کو اس کے گھر کے سامنے پھیک دیا جاتا ہے اور آپ مکھے منتری آدھتنات کے لائن آرڈر کی تاریف کر رہے تھے میں واقعی نشب دھوں دوستو میں نشب دھوں اور مجھے تاجیب نہیں ہوگا دوستو کہ آنے والے دنوں میں جو پورا پروپیگانڈا ہے نا اس نو سال کی بچی کے خلاف شروع ہو جائے گا کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں یاد ہے آپ کو کٹ ہوا جمہوں کا کٹ ہوا آٹھ سال کی معصوم کا بلاتکار ہوا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ دو نیتہ جو اس وقت آپ کے سکرینز پر ہیں وہ لوگ وہ لوگ بلاتکاریوں کے پکش میں ریلی نکال رہے تھے کیونکہ دکت کیا ہے دوستو کہ آج کی تاریخ میں انہیں لگتا ہے کہ ہم ہر بار اپنے ہر بات پر راشتوات کا تڑکہ لگا سکتے ہیں اگر کوئی نو سال کی معصوم کے بلاتکار کے اوپر سوال کرے تو ہم کہیں گے کہ صاحب دیکھو سوال کرنا سرکار سے غلط ہے سرکار تو اپنے کام کر رہی ہے اور کام کرنے والی سرکار سے سوال کرنا تو دیشدرو ہے ہر بات میں آپ نے اس پھوہڑ راشتوات کا سہارا لیا ہے آپ راشتوات کی توہین کر رہے ہیں بار بار توہین کر رہے ہیں اور تڑپ کون رہا ہے نو سال کی ہاتھ رس کی وہ گڑیاں تڑپ رہی تھی یہ تمام لوگ تڑپ رہے ہیں جو آج ہمارے بیش میں نہیں ہیں آپ تو ان کی آتما کو بھی چھلنی کر رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے واقعی اور جاتے آتے دوستوں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہم سب نے نربھایا کے لیے آندولن کیا تھا سڑکوں پر اُترے تھے انڈیا گیٹ جا کر ممبتی تک جلائی تھی آپ کے اور ہماری بچیوں کو گھر میں پانی ملتا ہے فلٹر کا ہمارے گھروں میں منرل وارٹر کے بوٹلز ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں اس نو سال کی بچی کی موت کیوں ہوئی کیونکہ وہ پانی بھرنے گئی تھی اس کا بلاتکار اور اس کی ہتیا ایک شواغ گرہ کے اندر ہوا یہ اور اسی شواغ گرہ کے اندر کچھ دنوں پہلے کچھ اور مہلاؤں کا بلاتکار ہوا تھا اور آروپی تھے انڈین آرمی کے دو جوان اس اسرکشہ سے گزرتی ہیں ہمارے دلس سماج کی بچیاں اس اسرکشہ سے گزرتی ہیں غریب سماج کی یہ بچیاں زیادہ نہیں دوستو کچھ لمحوں کیلئے صرف کچھ لمحوں کیلئے کلپ نہ کیجئے کہ اگر اس حالت میں ہماری بچیاں ہوتی سوچ کے بھی سہرن پیدا ہوتی سوچ کے بھی سہرن پیدا ہوتی اور بہت ضروری ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ خود سے سوال کریں بار بار سوال کریں کہ آپ اندر سے مر کیوں گئے ہیں آپ کے اندر آپ کے آنکھوں میں ایک کترہ آسو کیوں نہیں ہے اس نو سال کی بچی کے لئے آپ اس مددے پر اپنے سرکار سے سوال کیوں نہیں اٹھانا چاہتے سوچیے گا میری بات بول کے لاب آزاد ہے تیرے میں بس اتنا ہی اب سار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار